آپ کے پاس ایکسائز 1.1 کا ہے نا جی وہ ہے کہ قوشن 3 ہے write all prime numbers between 30 and 65 تو دیکھیں اس question کو attempt کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک بڑا ہوتا ہے prime number کہ prime number ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جو prime numbers ہوتے ہیں اس کا ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ having two factors those numbers which have having two factors two factors کا مطلب ہوتا ہے کہ جو صرف ایسے numbers ہوتے ہیں جو کسی دو نمبر پر صرف divide کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی فارجنبال دیکھیں کہ آپ کے پاس جیسے 2 ہے 2 one کی table میں آتا ہے اور اپنے table میں آتا ہے اس طرح 3 ہے پھر 5 ہے پھر 7 ہے اب 9 جو ہے وہ prime factor نہیں ہے کیونکہ 9 one کی table میں بھی آتا ہے 3 کی table میں بھی آتا ہے اور اپنی table میں بھی آتا ہے تو وہ دو سے زیادہ factor ہو جائے کھلیروں کی بات اس لئے نہیں ہے کہ one بھی نہیں لکھا one اس لئے نہیں لکھا کیونکہ one صرف اپنی table میں آتا ہے اور definition کیا کہہ رہا ہوں having two factors ٹھیک ہو گیا پہلی بات تو یہ سمجھا لیں کھلیروں کی بات آپ کو ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے write all prime numbers between 30 and 65 تو اس کا جو number answer آئے گا آپ کے پاس جو prime numbers ہوں گے آپ دیکھیں کون کون سے number جو کسی پہ divide نہیں ہو سکتے ان number کو درمیان میں دیکھنا ہے 31 ہے بیٹا جو کسی پہ divide نہیں ہوتا پھر 32 ہے divide ہوتا ہے 33 ہوتا ہے 34 35 37 ایسے کسی کی table میں نہیں آتا پھر 39 جو ہے وہ 3 کی table میں بھی آتا ہے 13 کی table میں بھی آتا ہے اس طرح 41 ہوگا بیٹا 43 ہوگا 47 ہوگا آپ کا ٹھیک ہے جی 49 ہوگا prime number نہیں ہوگا 49 کسی table میں آتا ہے نہیں 49 کسی کی table میں آتا ہے نہیں آتا نہیں آتا 77 49 77 49 ہوتا ہے نا اسے جو ہے وہ prime number نہیں ہوگا تو تھوڑا سا آپ table بھی نجات کریں ٹھیک ہے نا جی پھر آپ کے پاس 49 نہیں ہوگا 51 کسی کی table میں آتا ہے 3 کی table میں آتا ہے چاہر بھی پھر اپنے مسائے نہیں ہوگا بہتو کسی کی table میں آتا ہے جی ٹھیک ہے لیکن 63 جو ہے وہ آپ کے پاس 9 کی ٹیبل میں آئے گا ٹھیک ہے نا جی سائمن نائنز آر 63 ہوتا ہے اور 65 بھی ہوتا ہے 64 بھی ٹیبل میں آتا ہے ٹھوکی اور 65 13 کی ٹیبل میں آتا ہے کلیور کے بات جی ٹھیک ہے تو یہی آپ کے پاس پرائم نمبر ہیں بیٹوین آل پرائم نمبر بیٹوین بیٹوین کا مطلب ہے 30 اور 65 کے درمیان میں جتنے آتے ہیں وہ جی آپ کے پرائم نمبر بھی آج اس میں آگی بات کی آج باتے دیکھیں اس میں ایک سائز ہے 1.3 اس میں question ہے find fill the spaces to complete the factor 3 یعنی سارے آپ نے factors لکھنے ہیں but in the form of a tree tree diagram بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو tree diagram دیکھیں اب اس میں important بات ہے یہاں پہ ایک 20 دیو ہے یہاں پہ ایک box ہے اور ایک box کے اندر اس کا مطلب میں مزید divide نہیں ہو رہا تو پہلے باتے 2 سے divide کریں گے 2 10s are 20 یا یوں لکھتے ہیں اب یہ دیکھیں مزید آپ کو divide نہیں ہوتا یہ prime number ہوتا ہے کیا ہوتا ہے prime number اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم 2 سے divide کریں گے 2 5s are 10 تو یہ آپ کہاں سے رہا جائے even آپ اس کو اگر آخر میں لکھنا چاہیں تو 20 کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں جو بالکل جو last میں آگے ہیں 2 multiply by 2 multiply by 5 ٹھیک ہے اسے prime factor بھی کہتے ہیں یہ ہم آگے جاگے کریں گے clear باتی فیلحال آپ نے اس کو یہاں tree diagram کو complete کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے table آئے گی تو آپ کو سوال سمجھ جائے گا بننا نہیں آیا پہلے کیا کیا ہم نے 2 سے divide کیا 20 کو 2 کے table میں 20 کاف آتا ہے 2 10s are لکھ دیا اب 2 تو further divide نہیں ہوتا پھر 10 2 کے table میں آتا ہے 2 5s are اب بالکل یہیں pattern ہم یہاں پہ apply کریں دیکھیں یہاں پہ اس نے ایک ایسا نمبر دیا ہوئے جو آگے divide فردر نہیں ہو اس کا نظر ہے یہ 2 سے divide تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہ ہے odd number ہے یہ 3 سے divide ہوگا جب ہم 3 سے divide کریں گے اگر نہ سمجھ جا رہا ہو تو آپ اس کو یوں بھی divide کر سکتے ہیں 105 کو آپ 3 سے کر لیں 3 3009 ہو جائے گا 1 بچے گا 3 500 ٹھیک ہو گیا 3 500 15 ہو گیا اس کا نظر ہے 3 کے table میں آئے گا 35 ہو گیا اب یہ 3 ویسے carry ہو جائے گا اب یہ 2 پہ divide نہیں ہوتا یہ پھر 3 سے divide بھی نہیں ہوتا 35 کس کی table میں آتا ہے 5 کی table میں آتا ہے 5 کی table میں کب آئے گا 5 7 dar 5 7 dar ٹھیک ہے شاہ باش ٹھیک ہو گیا تو 5 7 dar 35 یہ آپ کانسے لائے گا اب آجیں اس پہ اور یہ بہت important ہے یہ paper میں آتا ہے اب دیکھیں سب سے پہلے بیٹھنا دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے 180 اب یہاں پہ پہلے آپ 2 سے divide کر دیں کیونکہ یہ وہ نمبر بتا رہا ہے کہ جو آگے further divide نہیں ہو رہا اس لئے وہ prime number ہوتا ہے 2 سے divide کریں گے 2 9 dar 80 18 آ جائے گا تو 2 90 dar 180 ٹھیک ہو گیا بیٹا اب اس 2 کو تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارا اب دیکھیں یہاں پہ جو further کرنا ہے نا جی دو نمبر پہ divide کرنا ہے لیکن ادھر جو ہے آپ کے پاس وہ دیکھیں اس کے بیٹا پھر 2 سے divide کریں گے 2 45 dar ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ اب یہ 2 جو ہے وہ further divide نہیں ہوگا اس کو آپ پہلے سے کریں گے ٹھیک ہے اب 45 ہے بیٹا دیکھیں اب 5 9 dar 5 کیا ہو گیا بیٹا 5 9 dar ٹھیک ہے بلکہ اس کو ایک ہم الہتا بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ 5 9 dar یہاں پہ آپ لگتے ہیں 5 9 dar ٹھیک ہو گیا اب 5 تو divide نہیں ہوگا further لیکن جو 9 ہے یہ ہو سکتا ہے 3 3,000 9 ٹھیک ہو گیا اب یہ سارے complete ہو clear ہے بیٹا تو یہ آپ کے پاس یہ سارا ہمارے ہاتھ